لوگ غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنا اس شرک اکبر ہے سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم موسیقی عبادت کرتے ہو سور حامیم سجدہ آیت نمبر سینتیس اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں سجدہ خالق ہی کا حق ہے اللہ کا ہی حق ہے لہذا کسی مخلوق کو سجدہ نہ کیا جائے خواہ و چاند ہو یا سورج ہو یا نبی ولی ہو یا جن اور فرشتے ہو اگر کوئی کہے کہ پہلے دینوں میں مخلوق کو بھی سجدہ روا تھا پہلی شریعتوں میں سجدہ کرنا روا تھا جیسا کہ مثلا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور حضرت یعقب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اس لئے اگر ہم بھی کسی بزرگ کو تعظیم میں سجدہ کریں گے تو کیا حرج ہے یاد رکھو اس سے شرک ثابت ہو جاتا ہے ایمان نکل جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا تو کیا تم بھی اپنی بہنوں سے نکاح کرو گے نہیں کیونکہ بہنیں مہرمات عبدیہ میں داخل ہیں ہماری شریعت میں جو کسی صورت سے حلال ہی نہیں بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اللہ کے فرمان کو بلا چون و اچرہ دل و جان سے مان لینا چاہیے خام اخا کے حجت نہیں پیش کرنی چاہیے کہ پہلے لوگوں کے لئے تو حکم تھا ہم پر کیوں مخرم کیا گیا ایسی باتوں سے انسان کافر ہو جاتا ہے